اسلام علیکم and welcome to mk academy in this video we will talk about the last part of mood disorders playlist that is the causes of mood disorders جب بات کی جاتی ہے bipolar disorder کے cause کی یا major depression کے cause کی یا ایسی کسی سوئر قسم کے mood disorder کے cause کی تو کوئی بھی apparent یا specific cause find out کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور causes find out کرنا important ہوتا ہے کیونکہ اگر cause نہیں پتا چلے گی تو treatment بھی نہیں پتا چلے گا اس وجہ سے different theorists نے different theorists کے ذریعے سے answer کرنے کی کوشش کیا کہ آخرکار mood disorders کیوں ہو جاتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ سوئر سب سے پہلی theory تھی psycho analytic theory analytic کا word نکلا ہے analysis سے جس کا مطلب ہوتا ہے examine اس theory کے مطابق patient کے mind میں کچھ unconscious thoughts ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی کچھ thoughts ہوتی ہیں جن کو کہ وہ process نہیں کر پا رہا ہوتا examine نہیں کر پا رہا ہوتا understand نہیں کر پا رہا ہوتا یا پھر accept نہیں کر پا رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے sometimes کچھ لوگ کے early ages میں یعنی کہ ان کے بچپن میں انہیں کسی قسم کے violence کا سامنا کرنا پڑتا ہے most of the time جو کہ domestic violence ہوتا ہے یعنی کہ اس کے parents اس کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا بڑا authoritative figure اس کی environment میں اس کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ کسی سے بات نہیں کر پاتا وہ went نہیں کر پاتا اور وہ جو thought ہے اس انسان کے mind کے اندر اس بچے کے mind کے اندر stuck ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنی life میں آگے بڑھ بھی رہا ہوتا ہے تب بھی وہ thought جو ہے effect کرتی ہے اس کے decision making کے process کو اور اس کے life کے اندر موجود ہونے والے different چیزوں کو تو psychoanalytic theory کے مطابق unconscious thought cause ہوتی ہے mood disorder کا جس کو treat کیا جا سکتا ہے conscious میں لاکر patient کے ساتھ different therapies کے ذریعے بات کی جاتی ہے اور اس کے thoughts کو اس کی conscious میں لائے جاتا ہے next theory is cognitive learning of thoughts اس theory کے مطابق thinking patterns way of thinking cause ہوتے ہیں mood disorder کا ہم کس طرح سے سوچتے ہیں وہ innate ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کے ساتھ bond ہوتے ہیں اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ طریقوں سے ہم اپنے ways of thinking کو جو ہے سیکھتے ہیں learn کرتے ہیں ہمارے environments سے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے parents جو ہیں وہ stress کے ساتھ deal کرنے میں بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے mood disorder سے بچے رہتے ہیں mood disorder سے دوسر رہتے ہیں لیکن ایسے بچے جو ایسے environment میں grow up کر رہے ہوتے ہیں جن کے parents different قسم کی stress situation سے deal نہیں کر پاتے different قسم کی جو pressurized conditions ہوتی ہیں اس میں وہ صحیح سے deal نہیں کر پاتے تو ایسے بچوں کو بھی mood disorder کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کچھ parents ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ blame کرتے ہیں کسی چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے یا ان کو بہت زیادہ compare کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ جس کی وجہ سے ان بچوں کا thinking pattern اس طرح کا بن جاتا ہے جب وہ اپنی life میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی mistake کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی game کو step up کریں وہ blame game کا part بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ ایسی negative باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں negative self talk کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی future نہیں ہے یا ہم hopeless ہیں یا ایسا ہمارے ساتھ اس لئے ہوا کیونکہ ہم اسی قابل ہیں جس کو ہم dysfunctional belief theme کہتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے belief جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ dysfunctional ہو جاتا ہے for example اگر کسی کو employment سے نکال دیا جائے تو economy کی وجہ سے بھی for example لیکن وہ انسان جس کی thinking pattern negative ہے وہ یہ سوچے گا کہ اس کو job سے اس لئے نکالا گیا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اس job کا part بنتا یا اس job کو کرتا تو جس کی وجہ سے اس کے لئے اپنی life میں کچھ important decisions لینا یا اپنی life میں آگے بڑھنا اور ایک کامیاب انسان بننا بہت حد تک مشکل ہو جاتا ہے اس theory کے مطابق thinking patterns cause ہوتے ہیں mood disorders کا اور ان کو treat کیا جا سکتا ہے patient کے ساتھ بات کر کے اور patient کو بتا کر کہ کس طرح سے positive or negative thoughts جو ہیں وہ ایک دوسر سے different ہوتی ہیں اور اس کی to biology different neurotransmitters جو ہیں وہ responsible ہوتے ہیں mood کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے neurotransmitter basically chemical substances ہوتے ہیں جو ایک neuron سے دوسرے neurons کی طرف جو ہے transfer ہوتے ہیں different neurons جیسے کہ serotonin norepinephrine dopamine جو ہیں responsible ہوتے ہیں sleep cycle کو یا اس قسم کے mood cycles کو different cycles کو صحیح طریقے سے کام کروانے کے لئے تو biological theory کے مطابق کسی وجہ سے neurotransmitter یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں تو ان کو treat کیا جاتا ہے by different kinds of medicines تو یہ تو تھیں biological theories یا ایسی کچھ theories جو کہ cause بنتی ہیں جو انہوں نے cause بتایا mood disorders کا اور ان کو treat کیا جا سکتا ہے ان theories کو سمجھ کے اور ان کو treat کرنا بہت زیادہ important ہوتا ہے thank you so much for watching and don't forget to subscribe